مغلیف میں سمبلز بہت استعمال کی جاتے ہیں سمبلز ایک طرح کے چالے ہوتے ہیں ویسے ان سمبلز کی تعداد بہت زیادہ ہے سمبل.com پر ہر سمبل کا مطلب تفصیل سے بتایا گیا ہے ڈالر پر بنا یہ پائرمنٹ اس سمبل سے ملتا ہے اس کا مطلب hot and humid element of air ہے یعنی ہوا کے اندر گرم اور نم انصر مصر کی آبو ہوا بلکل ایسی ہے سمبلز.com پر ہر سمبل کا گروپ 39 اور نمبر ایک ہے جبکہ پائرمنٹ کے نیچے یہ ریبن اس سمبل کو ظاہر کرتا ہے اس سمبل کا گروپ 20 اور نمبر 3 ہے جس کے مطلب picturing the new اور warming moon as seen in the Nile Valley یعنی دریائے نیل کی واضی سے گھٹے ہوئے چاند کا نظارہ اس کے علاوہ پائرمنٹ کے پیچھے دو چھوٹی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں جو اس موڈر میں بلکل واضح ہیں اگر ہم دنیا کے نقشے پر واشنٹن سے مصر کی طرف دیکھیں تو مصر کے این پیچھے جو ملک ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے سعودی عرب اور جو شہر این پیچھے ہیں وہ ہیں مکہ موظمہ اور مدینہ منورہ گوگل ایٹ ایک بہت مشہور اور اچھی انٹرنیٹ فیسلیٹی ہے جس کی مطلب سے دنیا کی کسی بھی شہر کو چین میٹر اوپر سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ہے واشنٹن ڈی سی جس میں کانگریس ہاؤس، وائٹ ہاؤس اور پینٹرگون کو بارسانی دیکھا جا سکتا ہے اور یہ واشنٹن کا وہ منیمنٹ ہے جو فری مسلیل کا نشان ہے اب ہم ایک لائن اس منیمنٹ سے مکہ موظمہ یا مدینہ منورہ کی طرف نگاتے ہیں ذرا غور کیجئے یہ لائن بلکل اس علاقے کے اوپر سے گزر رہی ہے جہاں حرام حصر بنے ہوئے ہیں اور یہ چھوٹی پہانیاں صرف اور مروہ کو ظاہر کرتی ہیں یہاں حضرت ابراہیم بھی حاجرہ کو چھوڑ گئے تھے اور اسی جگہ سرور کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نور پھولی دنیا میں پھیلایا اور یہی وہ روشنی ہے جس کو ڈالر میں بنائے افعاب دیکھ رہا ہے جس کے خیال میں تیرہ سٹار ہیں خیال کے عبادل اس سمبر کو ظاہر کرتے ہیں جس کا مطلب ہولی لہنڈ یا مذہبی جگہ ہے جبکہ ان دائروں کے بیٹ میں بنے یہ نشان اس سمبر کو ظاہر کرتے ہیں جس کا مطلب سمندر ہے سمبرز.com پہ اس کا گروپ چودہ اور نمبر ایک ہے جبکہ ستاروں کو جوڑنے پر یہ نشان بنتا ہے جو خاص یہودیوں کا نشان ہے جس کو ڈیمن ٹرپ یا شیطان کا جال بھی کہا جاتا ہے اقاد جیس روشنی کو دیکھ رہا ہے دراصل ان ستاروں کے بیچ والا ستارہ ہے اگر ہم بیچ والے ستارے کو مکہ مرزمان مدینہ منورہ کے اوپر رکھیں اور اوپر والے ستاروں کا اعرام مصر پر تو ہمارے پاس 12 اگزیک لوگیشنز آ جاتی ہیں جس میں مصر، عراق، قویت، فردن، اومان، عرب مہارات، یمن، سومالیہ، ایتھوپیا اور سودان کے علاقے شامل ہیں اور یہ ہے گریٹ اسرائیل جو یہاں کے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلے جانے کے بعد اب ان ناپاک یہودیوں کے ہاتھ میں ہے جو اس وقت دنیا میں تیل کی پیداوار کے حساب سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں روزانہ 200 مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے اس وقت ان 12 جگہوں میں سے صرف سودان اور سومالیہ وہ ممالک ہیں جو پنجہ یہود سے کافی حد تک آزاد نظر آتے ہیں یہود کی پوری کوئیشی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سودان میں اپانو متحدہ کی فوج کر دی جائے انیس سو پہ چاندے چھاندے میں سے سعودی عرب میں تیس ہزار یہودی اور عیسائی فوجی تھے جبکہ کوئیش میں بی بی سی کے مطابق اس وقت تقریباً پانچ ہزار دو سو فوجی ہیں پاتر میں پانچ ہزار، امار میں کفریہ فوج کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے یہاں امریکہ کے چار فضائی انڈے ہیں نوے کی دہائی میں یمن نے اپنا جزیرہ سو خطر امریکہ فوج کے آبارے کر دیا جبکہ جزیرہ نمہ عرب میں یمن وہ واحد ملک ہے جہاں یہودیوں کے بڑی تولاد آباد ہے اور اسی ملک سے ڈنماز سے شائر ہونے والے کارڈون بھی ایک آف بار سے شائر ہوئے ادن کی بندرگاہ کے ساتھی بابل مندب ہے یہ گویا خالیج احمل کا دروازہ ہے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں کسی غر مسلم جہاز کو بابل مندب سے آگے جانے کی زیادت نہ تھی جبکہ آج کل یہ پوری بحری پٹی یہودیوں اور صلیبی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے اور یہ کفریہ فوجی کسی بھی جہاز کو تلاشی رہا بغیر نہیں گانے دیتے جبکہ اس خطے میں سب سے زیادہ کفریہ فوجی عراق میں ہے جن کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے سومالیہ میں امریکی فوجیں بڑے غرور سے اٹھوئی تھی لیکن بدترین صلیت اور اسوائی سے نکلیں جب سومالیہ کے لوگوں نے ان ناپاک یہوری اور عیسائی فوجیوں کی ناشی سڑکوں پر دھسیٹیں تب انہوں نے پاکستانی فوج کو اپنی حفاظت کے لیے بلایا صرف اس لیے کہ مجاہدین مسلمانوں پر گولی نہیں چلاتے اسی لیے پاک فوج کے جوانوں نے امریکیوں کو سومالیوں سے نکلنے میں مدد دی ایتھوپیہ جیسے کہہ زدہ ملک میں بھی انکار کے نام پر عیسائیہ کی تبلیغ اور فوجی عجبے قائم کرنے کا مقصد اس علاقے میں اپنے قدم جمانا ہے کسی بھی جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو چاروں طرف سے گھیڑنا ضروری ہے اور یہی وہ منشوبہ ہے جو ایک ڈالر کے نور پر واضح ہے شیطان کے پجاری یہودی اس کو عملی جاوہ پہنانے میں نووے تیصد کامیاب ہو گئے ہیں عقاب کے اس منجمے جو آپ کی طرف ہے زیتون کی اشاہ ان لوگوں کے لیے امن کا نشان ہے جو اس شیطانی مقصد میں یہودیوں کے ساتھ ہی ہیں تنجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لائے گا در حقیقت اُس کا پانی آگ ہوگا اور آگ میں جنگل بھی دنگل ہوگی آج مٹھی وے مسلمان مجاہدین ان کے سامنے سیزا پیلائی لیواز بھی تنا کھڑے ہیں یہود اور ان کے حواری طوان تر وسائل اور جلید ترین اسلح کے باوجود در ہوئے ہیں یقین جیجے مجاہدین صرف یہود و نصارہ کے لیے دہشت ہیں مسلمانوں کے لیے نہیں یہی زیتون کے تیرہ پتے ہمیں اقوام متحدہ کے نشان میں میں نظر آتے ہیں اور دنیا کے نقشے پر بنائے جال جس میں 33 خانے ہیں جو فری مسلمی کی 33 ڈگریز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اقوام متحدہ کے اس نشان سے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ صرف یہودیوں کے مقاصد کیلئے کام کرتی ہے اور عیسائی ان کے ساتھ ہی ہیں جبکہ نیٹو کے نشان جو سمبلز ڈاٹ کوم پہ گروپ نمبر 28 سمبل نمبر 21 ہے جس کا مطلب ہائیسٹ کور یعنی سب سے بڑا خدا یہودیوں کے یہ دو ادارے اس وقت مسلمانوں کے قتلیام میں سب سے آگئے ہیں آج کے مسلمان حکمران سینہ تان کے فخر کے ساتھ ان کے ساتھی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور آٹے بند کیے اسی درجالی نشان کو کمانے کی فکر میں ہیں اور بول بیٹھے ہیں کہ موت کے آتے ہی کفار اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اگر اس تصویر کو دور سے دیکھیں تو دنیا کے نقش پر یہ یہودی نشان کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور ذرا اس تصویر پر غور کریں اس میں بلکل اسی طرح کا نشان منا ہے اور حلال دکھا کے پیچھے دنیا کو واضح کیا گیا ہے یہ خاکہ ستمبر 2005 میں ڈنمارگ سے شاہد ہونے والے بارہ خاکوں میں سے ایک ہے اس میں تقریباً ایک جسے پانچ زائچے بنے ہیں لیکن جس زائچے کے نیچے دستخت ہیں صرف اس پر ہی چھے کونو والا ستارہ مکمل اور واضح ہے باقی تمام زائچوں پر ستارے کی شکل مکمل نہیں وہ کہی نہ کہی سے ٹوٹا ہوا ہے دستخت والا زائچہ مکمل ہے اور یہ دستخت اس بات کی طرف نشاندے ہی کر رہا ہے کہ یہ موجودہ صورتحال ہے اور دراصل ان کارٹونز کو شائع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمی کے تمام میمبرز کو بتا رہے جائے کہ اب ہم پاور میں ہیں ان بارہ کارٹونز میں ایک آنگ ہمیں تین جگہ نظر آتی ہے اور تینوں جگہ